اسلام علیکم میں ہوں تاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار اور یہ ہے میرا چھوٹا سا کچن اور یہ ہے میری چھوٹی سی دنیا اور یہ میں ہوں اور یہ کچھ چیزیں ہیں میں آج چکن بنانے لگی ہوں شوربے والا میری کچھ طبیر ٹھیک نہیں ہے میں کچھ تھوڑا سا سوپی کچھ بنانا چاہتی ہوں تو میں شوربے والا چکن بناؤں گی اور تھوڑی سردی یا مجھے بخار ہے میرے تو بھی ٹھیک نہیں ہے میرے پاس یہ چار سے پانچ اس میں پیسیز ہیں چکن کے ایک چھوٹا سا پیکٹ ہے میرے حساب سے بلکل ٹھیک ہے اور ایک درمیانی سائز کی پیاز ایک درمیانی سائز کا ٹماٹر ہے کچھ لسن کی کلیاں ہیں کچھ ایک بڑا ٹکڑا جو ہے وہ ادھرک کا ہے اور گارنشنگ کے لیے ہارا دھنیا اور یہ دو میں نے جو ہے ایکسرا ہوت ہری مرچے لی ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈرائی مسائلے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے صرف الائچیز لے لیے کہ میں تڑکا جو پہ گی گرم کروں گی یا آئل گرم کروں گی اس میں یہ ڈالوں گی واقعی جو مسائلے ڈرائی جائیں گے بعد میں اس میں ڈیر ٹی سپون جو ہے مرچے ہیں ڈیر ٹی سپون جو ہے نمک ہے ڈیر ٹی سپونہ ہلدی ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ پساوہ دھنیا ہے اور یہ میں کسی بھی آئل میں اب بنا لیں میرے پاس یہ سن فلاو آئل ہے اور بنائی کرتے ہوئے میں تھوڑا سا دو ٹیبل سپون اس میں دہی بھی ڈالوں گی تو شروع کرتے ہیں اپنا کام بارش والا دینے میں سے میں آپ کو بتا دوں اچھا جی میں اپنے چوپر میں میں نے وہ تمام مسائلے پیاز لسن ادھرک ٹماتر یہ میں نے سب ڈال دیا ہے اور میں اس کو سب کوئی کھٹا چوب کرلوں گی میں کیونکہ میں یہ تبھی ٹھیک نہیں ہے تو میں بہت زیادہ چون چرا میں نہیں پڑھنا چاہتی اور یہ سب چیزیں اگر آپ ایسے ان کو بلینڈ کر لیں یا ان کو چوب کر لیں فائنلی تو یہ بالکل وہی ٹیسٹ آتا ہے جو کہ آپ جو اتنے تام جھام سے سالن بناتے ہیں تو اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہی ہوں اور کیونکہ میں اکیلی ہوں میں تبھی ٹھیک نہیں ہے تو میں نے میرے پاس ایک بہانہ ہے کہ میں نے ایسی بنانا ہے آئل ہم نے ڈال دیا اس میں ہاف کپ ہم نے آئل ڈالا ہے اور یہ ہم نے جو اپنا چوپر میں ڈال کے اپنا مسانہ یہ آپ دیکھ لیں یہ اس طرح سے یہ بہت باریک نہیں ہے فائنل لیکن بہرحال اتنا ہے کہ یہ بلکل گھل جائے گا جواب شوربے والا چکن بنائیں گے تو ہم اس میں یہ آئل ہمارا گرم ہو گیا ہم اس میں تھوڑی سی الائچی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں یہ جو اپنا مسالہ ہم نے تیار کیا ہے ادرک لسن پیاز اور ایک ٹماٹر یہ سب ہم اس میں اسی طرح سے ڈال دیں گے ہمیں بلکل بہرہہیں یہ وہ وہ بہت 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 ہم نے اس کے ساتھ شکر کوٹھا دیکھا ہم اسے xoq 3q ڈالہ سی اپنا چک رہت سکتا ہے جگہ سبی اور اپنے تھ کرتوں گے اور اب ہم اس کو بھی پھول لیں گے مسالہ ہمارا بھون کیا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا دہی ڈالیں گے دو ٹیبل سپور میں نے آپ کو کہا تھا تو میں دو ٹیبل سپور اس میں دہی ڈال دہیوں اور یہ مور دن اناف ہے تھوڑا سا آکری نیز ایک سکر آتا ہے اس سے اسے جلدی جلدی ہم پائٹ میں ایسے کر لیتے ہیں تاکہ اس کی پھوٹیا نہ بن جائیں اور جبی جلدی اس کا آپ مکس کریں تو پھر یہ خٹا پھٹی میں اچھی طرح سے بلینڈ ہو جاتا ہے تو یہ پھوڑا سا دیر ہم اس کو پانچ منٹ اور بھونیں گے اور پھر ہم اس میں گوش ڈال دیں یہ دیکھیں جیے ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے بھن گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے اپنا جو ہم نے چکن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ بہت پھوڑا سا چکن ہے میں لئے کافی ہے یہ چار سے پانچ چھوٹے چھوٹے پنسل ہیں اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں اب تھوڑی سی دیل کے لیے ایسی چھوٹ دوں گے یہ چکن تھوڑا سا پانی ہے جو اس کا موائسچر ہوتا ہے وہ اس میں نکل جائے گا تو پھر ہم اس کو چکن کو بھی ہلکا سا بھون کے پھر ہم اس میں شوربہ کریں گے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر رکھیں ہم نے ڈھک دینا ہے ہمارا ہماری کتنی ہلکی آنچ ہے یہ ہم نے اس کو دک دیا ہماری چکن نے اپنا جو موائسچر کھا اس میں خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا گھر پانی دانیں گے اتنا کہ ہمارا یہ چکن ہلکا سا گھل جائے پھر ہم اس کو بھونیں گے ہمارا چکن جو ہے وہ بھون گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے اوائل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے اب ہم اس پر تھوڑا سا شوربہ لگا دیں گے تاکہ ہم اس کو جس طریقے سے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں کہ آپ اس کو نہ اس کو شوربہ لگا ہے آپ اس کو بھونہ بھونہ رکھ لیں لیکن میں اس کو ہلکا سا شوربہ لالوں گی تاکہ میں مجھے جو آگے تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے اور میرا دن چاہ رہا ہے کہ کوئی سوپی سی کوئی چیز جو ہے وہ میں کھاؤں بھی اور پیوں بھی اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں اور یہ میں نے اتنا ڈالا ہے اس پر کہ یہ تھوڑا سا اور پکے گا تو یہ تھوڑا سا اتھیک ہو جائے گا لیکن ملا خیال ہے مجھے تھوڑا سا اور اس میں ڈالنا ہے جی اور اب میں اپنی یہ جو مرچے ہیں ہری والی یہ میں اس میں ڈال دیتے ہوں اس کی خلقی سی سمیل ہوگی جو کہ بہت اچھی رہی ہے دنیا ہم نے سب سے آخر میں جب ہم اس کو ریش آٹ کریں کہ تب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارا جو ہے فائنل اب یہ پانچ سے ساتھ میں ہم اس کو اتار لیے اس تہران ہم نے اپنی روٹی بھی بنا لی ہے ایک روٹی اور اس کو جو ہے ہم سیک رہے ہیں یہ مرچی سی ہماری روٹی بن گئی ہے اور تھوڑے سی میں نے چاول وائل کیے ہیں چپاں تب ہی ٹھیک نہ نہ ہو تو بندہ کیا تھا ہے کہ بتا نہیں میں کیا کیا کھا لوں لیکن کھایا کچھ نہیں جاتا لیکن میں نے اس بھی بنایا ہے کہ میں شاید کچھ تھوڑا بہت کھا لوں اور روٹی کے بغیر مجھے سبر نہیں آتا تو یہ میری بہت اچھی سی ایک کیاری سی روٹی بن گئی ہے اور تھوڑے سی چاول وائل ہو رہے ہیں اس طرف تھوڑے سی چاول وائل ہو رہے ہیں ہمارا چکن بلکل تیار ہو چکا ہے ہم اس کو جشورکار لیں گے سالن ہمارا تیار ہے اس پہ ہم یہ ہلکا سا دھنیا ڈالیں گے مجھے دھنیا کے بغیر نہ مزا نہیں آتا میں جب تک کھڑا دھنیا ڈال میں سالن میں نہ ڈالوں مجھے اچھا نہیں لگتا سوائے آپ دیکھیں کہ پائے وغیرہ ایسی چیز ہوتے ہیں جن پر شاید دھنیا اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن باقی تمام آپ سالن وغیرہ میں ڈالیں تو اس کی شکل ہی بہت اچھی سی ہو جاتی ہے تو یہ میرا بہت اچھا سا شوربے والا چکن تیار ہے اور روٹی میں نے بنا دی ہے اور اب میں اپنا کھانا کھاؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے اس چینل کا بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں یہ پیارا سا دن دیکھ لیں اور یہ میری ڈش دیکھ لیں بہت خوبصورت بہت کلاپل اللہ حافظ اللہ حافظ